اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو کا ٹوپک آپ دوستوں کی طرف سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا جو کوئیسٹن ہے اس پر ہے بہت سارے دوست مجھے ورسا پر میسیج کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ فی میل ہے اس کے ساتھ ہم کون سا میل لگائیں ہمارے پاس یہ میل ہے ہم اس کے ساتھ فی میل کون سی لگائیں تاکہ ہمارے پاس اچھا ریزلٹ آئے اور ریزلٹ ہمارے پاس کیا آئے گا ہم کون کون سے برڈ اس پیرنگ سے پروڈیوس کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے کوئیسٹن ہیں جو ورسا پر مجھے ملتے ہیں تو میں نے سوچا اس پر ایک سیریز سٹارٹ کی جائے جس کی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی پیرنگ شیئر کی جائے جس سے آپ دوستوں کو پتا چل سکے کہ اگر ہم ان دو برڈ کو آپس میں پیر اپ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے تو اسی سیریز کی آج یہ پہلی ویڈیو ہے اور میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی پیرنگ شیئر کروں گا جس سے آپ کے پاس ہر طرح کا برڈ پروڈیوس ہو جائے گا آپ کے پاس چھے ڈیفرنٹ آپ لائنز آئیں گے آپ کے پاس سپلٹ آپ لائنز کا ہر برڈ آجے گا چاہے وہ پار بلو ہے پار بلو یوونگ ہے بلو ہے بلو یوونگ ہے گرین ہے گرین یوونگ ہے یہ سارے برڈ آپ کے پاس میل سپلٹ آپ لائنز کے آجیں گے اور ڈیفرنٹ جتنی بھی آپ لائنز کی ورکنگ ہے جیسا کہ پار بلو اپ لائن ہے پار بلو یوونگ آپ لائن ہے بلو اپ لائن ہے بلو یوونگ آپ لائن گرین آپ لائن گرین یوونگ آپ لائن یہ سارے برڈ آپ کے پاس اس ایک پیرنگ سے پڈیوس ہوں گے آپ دوستوں نے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے اور آپ نے اس پیرنگ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سا میل لگانا ہے کون سی فیمل لگانی ہے جو دوست نئی ہیں ان کے لیے میں یہاں پر پکچرز بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ دوستوں کو برڈ دیکھ کر پتا چل سکے کہ کون سا برڈ ہے اور کس برڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میل جو میں نے پچھلی کئی ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک میل ہے تو آپ اس میل سے بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ برڈ پرڈیوز کر سکتے ہیں تو میل کون سا ہے گرین اپلائن سپلٹ بلو یا پار بلو آپ دوستوں نے اچھی کالٹی کے برڈ لینے ہے تاکہ آپ کے پاس آگے جو جنریشن آئے ان کی وہ بھی اچھی کالٹی کی آئے اگر آپ شروع میں دو چار ہزار بچا کے تھوڑا ڈرٹی ہیڈ میں برڈ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی آنے والی ساری جو جنریشن ہے اس کو خراب کر دے گا آپ دوستوں نے اچھی کالٹی کے برڈ لینے ہیں آپ نے گرین اپلائن سپلٹ بلو یا پار بلو کا میل لینے ہیں اور اس کے ساتھ فیمل آپ نے کون سی لگانی ہے سمپل پار بلو یووینگ کی فیمل لگانی ہے پروپر فیشری ماسکنگ میں یہ دو برڈ آپ نے آپس میں پیر اپ کرنے ہیں جو آپ دوستوں کو یہاں پر سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ میل ہمارا گرین اپلائن سپلٹ بلو یا پار بلو کا ہے اور فیمل ہماری پار بلو یووینگ کی ہے اب ان دو برڈ کو جب ہم آپس میں پیر اپ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے ریزلٹ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جی فرینڈ سب سے پہلے آپ یہ اوپر پیرنگ دیکھیں ہم نے میل یوز کیا ہے گرین اپلائن سپلٹ بلو اس کے ساتھ ہم فیمل کو انسی یوز کر رہے ہیں پار بلو یووینگ کی اب یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا جو سپلٹ بلو یا سپلٹ پار بلو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں جب ہم کسی گرین برڈ کے ساتھ پار بلو برڈ لگاتی ہیں تو اس میں سے ہمارے پاس جو بھی گرین برڈ آتا ہے وہ یا تو سپلٹ بلو ہوتا ہے یا پار بلو ہوتا ہے ہم اسے بلو ون بلو ٹو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اسے بلو ون یا بلو ٹو کنفرم اس لیے نہیں کہتے کہ جب تک ہم اسے ٹیس بریڈ نہ لے لیں اگر ہم اسے ٹیس بریڈ پر لگاتے ہیں اور ہمارے پاس اس میں سے سارے بلو برڈ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارا بلو ون برڈ ہے اور اگر ہمارے پاس اس میں سے پار بلو برڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہیں تو وہ ہمارا بلو ٹو برڈ ہے اس لیے ہم نہ تو بلو برڈ کا سپلٹ کنفرم کہہ سکتے ہیں نہ ہم پار بلو کا کنفرم سپلٹ کہہ سکتے ہیں جب ہم پار بلو یوز کر رہے ہوں کسی گرین برڈ کے ساتھ اور اگر ہم کسی گرین برڈ کے ساتھ سمپل بلو برڈ یوز کر رہے ہوں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی بلو برڈ کا ہی سپلٹ ہوگا وہ پار بلو کا سپلٹ نہیں ہوگا یہ چیز آپ دوستوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے تو یہاں پر ہمارا میل کونس ہے گرین آپ لائن سپلٹ بلو اور فیمیل ہماری پار بلو یو ونگی ہے اب یہ دو برڈ آپ نے اچھی کالٹی کے لے لیے سب سے پہلے میل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں سے میل کون کونسے آئیں گے اب ہمارے پاس جو پہلا میل آ رہا ہے وہ گرین فیشر ہے جو کہ سپلٹ پار بلو ہے اور سپلٹ آپ لائن ہے اب اسے آپ کنفرم سپلٹ پار بلو نہیں کہہ سکتے یہ یہاں سپلٹ بلو ہوگا یہاں پار بلو ہوگا یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپلٹ بلو بھی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے سپلٹ بلو یا پار بلو انہوں نے دونوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اب میل ہمارا پہلا آیا گرین فیشر سپلٹ پار بلو سپلٹ آپ لائن دوسرا میل ہمارے پاس آیا گرین یو ونگ سپلٹ پار بلو سپلٹ آپ لائن تیسرا میل ہمارے پاس آیا بلو فشر سپلٹ اوپ لائن اس کے بعد بلو یوونگ سپلٹ اوپ لائن پھر گرین سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر انہوں نے کیا ہے پار بلو اور یہاں پر انہوں نے کر دیا ہے بلو دونوں کو آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سپلٹ پار بلو ہوگا اور کون سا سپلٹ بلو ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ آ رہا ہے گرین یو ونگ سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن پھر ہمارے پاس پار بلو سپلٹ اوپ لائن پار بلو یو ونگ سپلٹ اوپ لائن اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سارے میل آگئے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس میل ہیں جو موٹیشن میں یوز ہو رہے ہیں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں یہ تو اب آ رہے ہیں لیکن زیادہ تر یہی میل ہیں جو آگے ورکنگ میں یوز ہوتے ہیں اور یہی موٹیشنیں ہیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اب اگر ہم فیمیل کی طرف چلیں تو فیمیل ہمارے پاس کون کون سی آ رہی ہیں آپ کے پاس چھے ڈیفرنٹ فیمیل آ رہی ہیں اب وہ کون کون سی ہیں پہلی فیمیل ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ گرین اوپ لائن سپلٹ پار بلو گرین یوونگ اوپ لائن سپلٹ پار بلو بلو اوپ لائن بلو یوونگ اوپ لائن گرین اوپ لائن سپلٹ بلو گرین یوونگ اوپ لائن سپلٹ بلو پاربلو آپلائن اور پاربلو یووینگ آپلائن اب یہاں پر اگر آپ فیمیل بھی دیکھیں تو فیمیل بھی ہمارے پاس ساری کی ساری آرہی ہیں جو اس وقت ڈیمانڈ میں ہیں اور جو لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں اب اگر آپ دوستوں کے پاس ایسی دو پیرنگ لگیمی ہیں تو آپ کو کسی اور ورکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس انہی دو پیرنگ میں سے سارے پیر آپ کے بنتے جائیں گے اب آپ دوستوں نے کرنا کیا ہوگا جو بھی آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا ایک پیرنگ میں سے آپ نے میل روکنی ہے دوسری پیرنگ میں سے آپ نے فیمیل روکنی ہے اور ان برڈ کو آپ نے اپس میں پیر آپ کر کے اپنی پیرنگ بناتے جانا ہے جو برڈ آپ کو اچھا لگے اسے آپ روک لیں اسے نیکس یئر کے لیے اپنے پاس تیار کریں دوسرے پیر سے فیمیل پکڑیں ایک پیر سے میل پکڑیں اور ان کو پیر بنا دیں لیکن پیر بناتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ میل یوونگ میں یوز کر رہے ہیں تو آپ نے فیمیل سمپل آپلائن میں یوز کرنی ہے یوونگ میں یوز نہیں کرنی یوونگ ٹو یوونگ کا کوئی بھی پیر نہیں لگانا یا فیمیل یوونگ کی یوز کرنی ہے یا میل یوونگ کا یوز کرنا ہے اب یہاں پر ایک چیز میں اور آپ دوستوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس گرین یوونگ آپلائن سپلٹ بلو کا میل ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پار بلو یوونگ کی فیمیل یوز نہیں کرنی میل اگر یوونگ کا ہوگا تو پھر آپ نے فیمیل سمپل پار بلو فیشری کی یوز کرنی ہے دونوں میں سے ایک برڈ یوونگ میں ہونا چاہیے تو پھر آپ کے پاس ریزلٹ سیم ٹو سیم آئے گا میل یوونگ میں آیا یا فیمیل یوونگ میں آیا اس سے ریزلٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوست کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک پر اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ